زہر ہے تو میں زہر پورے بھارت میں پہلا ہوں گا تم جو تم نے کیا ہے تم نے ہمارے بچوں کی زندگی میں زہر دھول دیا ہے تم نے ہمارے معصوم بچوں کو برباد کیا ہے ستا میں تم ہو میں نہیں ہو اختیار پر تم ہو میں نہیں ہو مکہ منطری تم ہو میں نہیں ہو وزیر تم ہو میں نہیں ہوں پدان منتری تم ہو میں نہیں ہوں میرا حال تم نے یہ کر کے رکھ دیا اور جب چناو آئے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے ایک ساتھ پورے جوکر کھڑے ہو کر پکار پکار کر کہیں گے اصد کی باتوں میں مت آؤ اصد کی باتوں میں مت آؤ ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ اپنے اوٹ کا کیسے استعمال کریں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی تمہاری بربادی کی داستان نہیں ہے آج گواہدستان میں قریب دس فیصد مسلمانوں کی آبادی ہے اور جب میں نے آج سے چھے مائنے پر پہلے جائپور کو آ کر پریس کانفرنس میں مکھے منتری اشوک گیلرڈ کے اس پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے اختلیتوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے خالی نائنٹی ایک کروڑ دیئے کیسے دیئے کتنا کم کیوں دیئے تو اشوک گیلرڈ تو تھوڑی شرمندگی ہوئی شاید انہوں نے بجت کو بڑھا کر چار سو اسی کروڑ روپے کیا اب آپ سنیے ہمارے ایک پریس کانفرنس پر مکھے منتری بے چین ہو گئے اب آپ آ رہے ہیں کہ جس پر دیس سے راج تیلنگانہ سے آتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان قریب قریب گیارہ بارہ پرسنٹ ہیں پینٹ پینٹالیس لاکھ ہیں آپ تو معلوم وہاں پر اخلیتی وزارت کا منسٹری آف مائنورٹیز کا بجت کتنا ہے یہاں میں آتا ہوں وہاں پر بجت ہے ایک ہزار سات سو اٹھاویس ایک ہزار سات سو اٹھاویس کا اوڑکے تیلنگانہ کا بجت ہے مندلس کے صرف ساتھ مہلے ہیں کوئی منتری نہیں ہے مگر مندلس کی موجودگی وہاں کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ اخلیتوں سے اور مسلمانوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑتا ہے راجستان میں آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے میں نہ ہو تو میری موت کے بعد تمہارا حافظ کالی رہے گا انشاءاللہ کیونکہ تمہارے الفاظ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ مندلس کا میں تمہارے سامن میں پیش کرنا ہوں آو نوجوانوں آو دوسرا کو آو میری ماں اور بہنوں مندلس کو مضبوط کرو تو آپ کی اہمیت بڑھے گی آپ بتائیے کہ چار سو اٹھاویس کا اور یہاں پر دیے جاتے اور بہ مشکل یہ اس میں سے بھی آدھے پیسے نہیں خرچ ہوں گے تیلنگانہ میں سترہ سو اٹھاویس کا اور روپیے مائنرٹیز کا بجھت ہے اور پھر اشوہ گیلٹ نے اعلان کیا میں دیکھ رہا تھا بجھت کے ڈاکیمنٹ کو کیا کہا انہوں نے اس سال کے بجھت میں کہ میں تین مائنرٹیز رے بناوں گا